ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا ہماری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس قدر نازک چل رہے ہیں اور اس صورت میں سری لنکا کی ضرور سے پاکستان کو ایک بہت بڑا تفاہ آتا ہے جو ایک الیکٹرک بائیک نہیں، الیکٹرک سکوٹی نہیں، الیکٹرک سائیکل کی شکل میں آتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پچھلے چند ایرز میں بہت زیادہ گرا ہے ان کی ایکانومی گری ہے، ان کی سب کچھ مطلب کے ختم تباہ ورباد ہو چکا تھا لیکن اب سری لنکا ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے ترقی کرنا شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں نائنٹی پرسنٹ پہاڑ ہیں پہاڑوں والا ایریا ہے اور ٹین پرسنٹ میدانی ایریا ہے جس کے مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سائیکل تیار کی ہے آف روڈنگ کے لیے آف روڈنگ سے مراد ہر جگہ پر مشکل چڑھائی ہو، ڈھلان ہو آپ اس سائیکل کو لے جا سکتے ہیں اور اس سائیکل کی جو کپیسٹری انہوں نے رکھی ہے وہ بہت سا پردست ہے، ٹو سیٹر ہے اور دو بندے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے اس طرح کی سیم ایڈریڈی سائیکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان کی گوروں کے ممالک میں ہوتی تھی یورپین ممالک میں ہوتی تھی لیکن اب سری لنکا نے اجاز کر لی ہے اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کا کافی زیادہ کراچی میں سب سے پہلے سٹوک آ چکا ہے کراچی والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ پوٹ کے تھروں ہمیشہ یاد رہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا جب سٹوک آتا ہے تو بہری جہادوں کے تھروں آتا ہے تو کراچی میں ماشاءاللہ سے اتر چکا ہے اور وہاں کے لوگ ذہر و شور سے اس کی رمائش کراچی ایکسپو سینٹر پر موجود ہے اور ہر کوئی ماشاءاللہ سے اسے دیکھنے کے لیے سپیشل جا رہا ہے اور اس کی ٹرائی تک وہاں دی جا رہی ہے اس کی ٹرائی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کس قدر یہ کمفرٹیبل ہے آپ لانت پھیر دیں گے بائیک پر آپ لانت پھیر دیں گے سکوٹی پر جو کہ اتنی زیادہ پرائزز ان کی ہو چکی ہیں اور پرائزز بھی خریدوں بھی سونے کے بہو لے اور اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ بھی سونے کے ریٹس پر آپ کو ملتا ہے پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہے تو ہم آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں اقدامات سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ایسی چیز لے لیجئے جو فیول ایوریج اور پیٹرول میں آپ کو مطلب کے ایک بجٹ فرام کریں لوکل سفر کے لیے جیسے کہ پانچ دس کلومیٹر ہو گیا بارہ پنہ کلومیٹر ہو گیا بیس کلومیٹر ہو گیا چالیس کلومیٹر ہو گیا اتنا اگر لوکل سفر آپ موٹر سائیکل پر کرتے ہیں گاڑی بر کرتے ہیں تو آج سے آپ چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے اگر لانگ ڈرائی پر جانا چاہتے ہیں دو سو ڈہی سو کلومیٹر تک تو پھر گاڑی یا موٹر سائیکل کا یوز کھیجئے یہاں پر سری لنکا کی طرف سے جو آپ کو الیکٹرک آف روڈنگ سائیکل دی جا رہی ہے ایک ریچارج پر سو کلومیٹر آپ کو پروائیڈ کرتی ہے چارجنگ اور اس میں سب سے اچھی جو بات ہے اس کے جو گیر ہے وہ بلکل سموتھری بر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آٹو شیفٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ تک نہیں جالتا کہ اس میں آٹو شیفٹنگ ہو رہی ہے الیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو سو کلومیٹر اگر آپ سفر تہہ کر رہے ہیں پوری نمبل سو کلومیٹر ہو گیا آپ لونگ ڈرائی پر نکل گئے اس کے بعد چارجنگ جو ہے اس کی آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ پیڈل کے تھروں اپنے گھر کا سفر آسانی سے دیسل کر سکتے ہیں اور پیڈل کے تھروں اگر بات کریں تو بلکل 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 سموتھری ہے آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ آپ کے پیڈل جو ہے آپ رن کر رہے ہیں یعنی کہ پیڈل مار رہے ہیں آپ کو محسوس سکنی ہوگا کیونکہ اتنی زبردست گیر شیفٹنگ بھی ہے اور سموتھری یہ ورک کرتی ہے اسی لئے اس کی قیمت میں نے آپ کو تھمنیل پر نہیں بتائی اس کی قیمت اگر تھمنیل پر بتا دیتا تو آپ لوگ ویڈیوز نہ دیکھتے اس کی قیمت میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی رفتار میکسیمم رفتار کی حوالے سے اس کی جو میکسیمم رفتار ہے وہ اسی کلومیٹر پر ہور ہے یہ نہیں چل سکتی چڑھائی ہو یا پھر ڈھلان ہو اسی کی رفتار سے زیادہ یہ چلی نہیں سکتی تو اگر فر ایزیمپل آپ لوگ عام نارمل روٹین میں اگر بات کی جائے تو ہر کوئی تقریباً بائک پر بھی ساٹھ ستر کی رفتار میں نارمل سٹیز میں یا پھر لوکل سفر کرتا اس سے زیادہ نہیں کرتا اب کون ہے جو ایک سو بیس کی رفتار میں جا رہا ہوتا ہے مطلب کہ شادر نادری آپ کو کوئی ملے گا روڈ پر وہ بھی ہائیوے پر ملے گا کوئی نہ کوئی ملے گا وہ بھی ہزاروں بائک میں سے ایک جو سو کی رفتار میں جا رہا ہوں تو اس صورت میں اگر بہت کی جائے تو یہ بائک یہ سائیکل یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کمپورٹیبل ہے اور اب میں اس کی قیمت بتا دیتا ہوں اس کی قیمت کتنی ہے پاکستانی اس کی قیمت ہے پچاس ہزار جی ہاں پچاس ہزار روپے میں یہ پاکستانی آپ کو مل جائے گی اور اس کی بیٹری جو ہے آپ اپنے گھر پر ریچارج کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک الگ سٹیشن پر جانا پڑے گا اس کی بیٹری ریچارج کروانے کے لیے آپ بابٹا کے ترور کے الیکٹرک کے ترور آپ ریچارج کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے اب چارجنگ جو ٹائم ہے وہ تین گھنڈے کا تین گھنڈے آپ نے اسے لگانا ہے سو کلومیٹر آپ نے سفر دھائی کرنا ہے فور ایزمپل آپ سو کلومیٹر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے رشتہ دار موجود ہیں اور ریڈی ان کا گھر بھی موجود ہے آپ سو کلومیٹر گئے وہاں پر تین گھنڈے چار گھنڈے ریچارج کر دیا اور وہاں پر سو کلومیٹر آ سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفیٹس یہی ہے کہ تین گھنڈے میں ریچارج ہوتی ہے آپ نے اگر یوز کی ہیں پہلے سائیکل اس طرح کی الیکٹر سائیکل اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پانچ گھنڈے عام نورمل سائیکل لگاتی ہے ریچارج ہونے میں کچھ چار گھنڈے لگاتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ تین گھنڈے کے اندر اندر ریچارج ہو جاتی ہے اس کے بینیفیٹس بہت کمال کے ہیں اس کے جتنی بھی دعریف کی جائے وہ کم ہے بہت ساری الیکٹرک بائک پاکستان میں آئیں اور الیکٹرک بائک کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے مطلب کہ اس کے آگے کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ لینا چاہتے ہیں اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے یہ میں بات کلیر کر دیتا ہوں یہ ٹوٹلی فری ہے یہ ٹوٹلی فری چلتی ہے اس میں کوئی بھی پیٹرول والا سسٹم بھی نہیں ہے اس میں پیٹرول ٹینک بھی نہیں ہے اور الیکٹرک بائک میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول ٹینک بھی ہوتا ہے اور الیکٹرک سسٹم بھی موجود ہوتا ہے تو یہاں پر پیڈل ہے پیٹرول کی جگہ آپ کو پیڈل دیا گیا ہے پیڈل آپ یوز کر کے سفردہ کر سکتے ہیں اور پیڈل بھی بہت زیادہ سموث ہے آپ تھکیں گے نہیں اتنی میری آپ سے گرنٹی ہے امید کر دیں گے آپ کو آج کی اپ ڈیٹس آج کی سری لنکا کی جو موٹے ٹائر والی سائیکل ہے یہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کرنا اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب اس طرح کی مور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے لیٹس سرین اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے تو جو بھی لوگ خریدنا چاہتے ہیں کراچی والوں کے لیے تو سب سے بڑی خوشحبری میں نے پہلے ہی سنا دی اب پورے پاکستان میں یہ آہستہ آہستہ سے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن فل وقت کراچی میں موجود ہے اور کراچی کے شہری اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اسے چلا سکتے ہیں مزے اڑا سکتے ہیں نیکٹس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں